ہمارے اس یوٹیوب چینل کے سیگمنٹ فاس نیوز میں آپ تمام کا استقبال ہے اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کمبنٹوں میں بہت زیادہ خبریں تو آئیے شروع کرتے ہیں ویڈیو کو اور دیکھتے ہیں آج کی تازہ ترین خبریں مہین آباد مسجد کی تعمیر نو کے خلاف بجنگلل کا احتجاج 244 نافس رنگار ایڈیز جلے کے مہین آباد میں واقعی چلکور گوہ میں مسلسل دوسرے دن بھی کشیدگی برخرار رہی جب بجنگلل کے ارکان نے مسمار شدہ مسجد کی جگہ پر نئے تعمیر شدہ دھانچے کو گھرانے کا مطالبہ کرتے ہوئے احتجاج کیا بجنگلل نے پیر 22 جلائی کو زمین پر خفزہ کرنے والوں کے ہاتھوں منادھم ہونے والی مسجد کی تعمیر نو کے لیے بنیاد رکھنے کے بعد چلو مہین آباد احتجاج کی کال دی تھی پولیس کی جانب سے امن وان برخرار رکھنے کے لیے دفعہ 244 نافس کیا گیا بجنگل کے احتجاج کے پیش نظر کسی بھی خصم کے پریشانی کو روکنے کے لیے بڑی تعداد میں پولیس کو تینات کیا گیا تھا مظاہرین نے دھمکی دی کہ وہ اس مقام پر تعمیر ہونے والے کسی بھی مستخل دھانچے کو گیرا دیں گے منگل کو بھی بجنگل کے ارکان آس پاس کے ایک مندیر میں جمع ہوئے اور مسجد کی تعمیر نو کے خلاف احتجاج کیا چیف منسر ریون ترنڈی نے دی تارک راماروں کو سالگیرہ کی مبارک بات چیف منسر ریون ترنڈی نے بیارس رکھنے سمجھنے تارک راماروں کو ان کی سالگیرہ پر مبارک بات دی چیف منسر آفیس کے اوفیشل ٹوٹر پر ایک پوسٹ جاری کیا گیا جس میں ریون ترنڈی اور تارک راماروں کی تصویر شامل ہے اس پوسٹ میں چیف منسر ریون ترنڈی نے لکھا کہ ہر وقت عوامی خدمت میں مصروف رہتے ہوئے ریاست کی ترقیق کے لئے کام کرنے بھگوان انہیں اچھی سہیت اور لمبی عمر اتا کرے جس پر تارک راماروں نے چیف منسر ریون ترنڈی کا شکریہ آدھا کیا اسی دوران بیارس لیڈر ہری شاو اور دگر قائدین نے بھی تارک راماروں کو ان کی سالگیرہ پر مبارک بات پشکی اور ان کی لمبی عمر کے لئے نیک خواہشات کا عصار کیا ریاست کے کئی مخامات سے بھی بیارس کے خواہدین اور کارکنوں نے انہیں سالگیرہ کی مبارک بات دی بیٹی جیل میں ہو تو کیا باپ کو تکلیف نہیں ہوگی کیسی آر نے کہا بیارس سپریمو اور سابق چیف منسر تلنگانہ چندر شکھر رونے اپنی بیٹی رکنے خانون ساس کانسل کویتا کے جیل میں محروس ہونے پر رد مل کا اظہار کیا منگل کو پارٹی کے ارکانے مقنانہ کا اجلاس کئی سی آر کے خیادت میں تلنگانہ بھون میں منقض ہوا میٹنگ کے بعد کئی سی آر نے کابیتا کی گرفتاری پر رد مل ظاہر کرتے ہوئے کہا بیٹی جیل میں ہو تو باپ کی حصے سے کیا انہیں تکلیف نہیں ہوگی انہوں نے کہا کہ کابیتا کو سیاسی مخاصمت کی بنا پر جیل میں بند کیا گیا ہے واضح ہے کہ گزشہ چند مہینے سے کابیتا دہلی کی تیہار جل میں محروس ہیں ان پر دہلی شراب پالیسز سے متعلق منی لانڈنگ معاملے میں انفوسمنٹ ڈیروکٹرٹ اور سی بی آئی نے کیس درج کیا ہے کئی مرتبہ ان کی درخواست سے زمانت داخل کی گئی تھی جسے مسترد کر دیا گیا تازہ طور پر داخل درخواست سے زمانت پر سمات ملتوی کی گئی ہے عوام کی جانب سے سزا دینے کے باوجود بھی بی آرس کا رویہ تبدیل نہیں ہوا ریون ترڈی نے کہا وزیراعلا تلنگانہ ریون ترڈی نے کہا کہ پچھلی حکومت میں کئی دیہاتوں کو پانے کا پانے فراہم نہیں کیا گیا تھا اسمبلی میں بجٹ سیشن کے دوسرے دن خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تانڈوں کو پنچاناتوں میں تبدیل کرنے کے لئے سہولیات فراہم نہیں کی گئی کئی تانڈوں میں سلکوں کی سہولت بھی نہیں ہے انہوں نے کہا کہ وہ نظر انداز کیے گئے تانڈوں کو ترقی دیں گے ساتھ ہی تمام مندلوں کو پینے کا پانے اور بجلی فراہم کی جائے گی انہوں نے کہا کہ سرکاری تعلیم کو مزید مستحکم کیا جائے گا تانڈوں میں بنیادی ڈھانچہ فراہم کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ تانڈوں کی ترقی ہوتا ہی حقیقی ترقی ہوتی ہے پچھلی حکومت نے سات لاکھ گھروں کو پینے کا پانی فراہم نہیں کیا تھا عوام کی جانب سے بیارس کو سزا دینے کے باوجود اس پانٹی کے رویے میں تبدیلی نہیں آئی پرانے شہر میں برخی نظام اڈانی کے حوالے کرنے کی تردید چیف منیسر نے کہا چیف منیسر اے ریون ترڈی نے پرانے شہر میں برخی نظام کی ذمہ داری اڈانی کے حوالے کرنے کی تردید کرتے ہوئے اسمبلی اور ریاست کے عوام کو گبراہ کرنے کا بیارس کے رکن اسمبلی کے ٹی آر پر الزام آیت کیا ہے کیٹی آر نے مرکزی بجٹ میں تلنگانے سے ہوئی نائنصافی پر مباحث میں حصہ لیتے ہوئے پرانے شہر میں برخی نظام کی ذمہ داری خان کی ادارے اڈانی کے حوالے کرنے کی سخت مخالفت کی چیف منیسر نے مداخلت کرتے ہوئے کہا کہ اسمبلی میں ذمہ دارانہ بات کرنی چاہیے ادارے کو خان کی شعبے کے حوالے کرنے کے خیادے خانون ہوتے ہیں نوٹفیکشن جاری کرنا پڑتا ہے حکومت نے اس طرح کا کوئی فیصلہ نہیں لیا ہے اور نہ ہی نوٹفیکشن جاری کیا ہے کیٹی آر نے کہا کہ چیف منیسر کا بیان میڈیا میں شائع ہوا ہے ڈپری چیف منیسر ملو بھٹے وکر امارکا نے کیٹی آر کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ سرکاری طور پر چیف منیسر نے پرانے شہر میں برخی نظام کو ادانے کے حوالے کرنے کا کوئی بیان نہیں دیا ہے اگر میڈیا کی جانب سے اس طرح کی کوئی خبر شائع ہوتی ہے تو اس کے لئے چیف منیسر یا حکومت ذمہ دار نہیں ہے کیٹی آر نے کہا کہ اگر چیف منیسر نے کوئی بیان نہیں دیا ہے تو اس کی تردید کیوں نہیں کی ڈپری چیف منیسر نے کہا کہ جب اعلان ہی نہیں کیا ہے تو تردید کیوں کی جائے کیٹی آر نے کہا کہ چیف منیسر کا بیان منظر آم پرانے کے بعد پرانے شہر کے عوام میں غم اور غصہ پایا جاتا ہے چند دن پہلے برخی ملز وصول کرنے کے لئے پہنچنے والے عملے کو اڈانی گروپ کا عملہ تصور کرتے ہوئے حملہ کیا گیا ہے حکومت کی ذمہ داری ہے پرانے شہر کے عوام میں پائی جانے والی شکوک اور شبہات کو دور کریں اور پرانے شہر کے ارکان اسمبلی کا ایک انجلاس طلب کرتے ہوئے حکومت کے فیصلے سے انہیں واقف کرائے مجلس کے اکنے اسمبلی محمد ماجد حسن نے بھی پرانے شہر میں برخی نظام کی ذمہ داری اڈانی گروپ کے حوالے کرنے کی سخت مخالفت کی اسکولز کے علاقوں میں زیادہ بسے چلانے پر غور کر رہی ہے تلانگانہ حقومت وزیر ٹرانسپورٹ نے کہا وزیر روڈ ٹرانسپورٹ پونم پربھاکن نے کہا کہ روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن ان علاقوں میں خصوصی بسے چلانے کے امکان پر غور کر رہا ہے جہاں اسکولز واقع ہیں خانونساز اسمبلی میں سوالات کے سیشن کے دوران باس ارکان کے پوچھا گئے سوالات کا جواب دیتے ہوئے وزیر ٹرانسپورٹ نے کہا کہ انہوں نے آر ٹی سی کو ہدایت دی ہے کہ وہ خاص طور پر ان علاقوں میں بسے چلانے کے معاملے پر غور کریں جہاں اسکولز ہیں انہوں نے کہا کہ اسکولوں کی چوبیس ہزار بسے چلائی جاتی ہیں اور حکومت حادثات کی روک تھامگیلیں تمام اخدامات کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ تعلیم دارے کھننے سے پندہ دن پہلے اسکولوں اور کالیجوں کی بسوں کو فٹنس سٹیفیکٹ حاصل کرنا ضروری خرار دیا گیا ہے پندرہ سال سے زیاد پرانی بسوں کو ایسا کہنے کی اجازت نہیں ہے وزیر ٹرانسپورٹ نے واضح کیا کہ حکومت اس سلسلے میں غفرت کی اجازت نہیں دے گی ہر بس میں فائر، فون نمبر، ڈسپی اور میڈیکل کٹ ہونا ضروری ہے اور محق پر ٹرانسپورٹ کے حکام کو بھی حفاظتی اخدامات کے معاملے میں سختی سے کام لینے کی ہدایت کی گئی ہے کالیج کے مختلف شعبیجات میں پروفیسر کی مخلوع جاداتوں کے لیے کانٹاکٹ کی اساس پر تقررات عمل میں لائی جا رہے ہیں انہوں نے اس کے لیے اہل خواہش منت امیدوانوں سے درخواست داخل کرنے کی خواہش کا اظہار کیا ہے انہوں نے بتایا کہ اس سلسلے میں درخواست گزار پچیس جولائی سے تین اگستک صبح دس بجے سے شام چار بجے تک کالیکٹر سختہ پٹنائک کی زیر نگرانی کالیج میں منقض شدینی انٹرویو میں شرکت کریں کلسمپورا میں چار منزلہ امارت میں آگ لگ گئی ایک لڑکی جھلسکار حلاق چار افراد شدید زخمی پرانی شہر حدرباد کے علاقے کلسمپورا میں چار منزلہ امارت میں آگ لگنے کے واقعے میں ایک لڑکی جھلسکار حلاق ہو گئی اور ایک خاندان کے چار افراد شدید طور پر جھلس گئے یاک چار منزلہ امارت کی چوتھی منزل میں لگی جہاں پر فرنیچر تیار کرنے کا کام کیا جاتا تھا محلوک لڑکی کی شناخ دس سالہ شوہ پریہ کے طور پر کی گئی ہے جبکہ اس واقعے میں جھلت جانے والوں میں سیدیس سالہ سری نواز چوبیس سالہ مادھوی ستر سالہ لکشمی بائی اور اٹھارہ سالہ میگھنا کے طور پر کی گئی ہے ان تمام کو علاج کیلئے اسمانے ہسپیٹل منتخل کر دیا گیا ہے جہاں پر دو کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے اس واقعے کی تلہ ملتے ہی چار فائر برگیٹ اور پولیس کے عملے نے وہاں پہنچ کر پہلی اور دوسری منزل سے سات خاندانوں کے تقریباً چالیس افراد کی جان بچانے کا کام کیا جو امارت میں فسے ہوئے تھے فائر برگیٹ کے عملے نے کافی جد و جہد کے بعد آگ پر خواب اپایا آگ لگنے کی وجہ معلوم نہ ہو سکی اس واقعے کے ساتھی مخامی افراد کی بڑی تیدات وہاں جمع ہو گئی جنہوں نے بتایا کہ امارت پہ رہنے والے اس واقعے سے کافی خوف زدہ ہو گئے انہوں نے بتایا کہ فرنیچر کی تیاری کا یونٹ ہونے سے آگ تیزی کے ساتھ پھیلی اس امارت میں فارم کا بھی گودام کام کرتا ہے مخامی افراد نے کہا کہ آگ کے ساتھی چیخ و پکار کے آوازیں آنے لگی جس پر وہ باہر نکلے بعض افراد نے ساڑھیوں اور رسیوں کی بدل سے نیچے محفوظ طور پر اترنے میں کامیابی حاصل کی آگ کے ساتھ کسیب دھوا بھی نکل رہا تھا انہوں نے کہا کہ سواخے میں فلیٹس میں رکھا سامان تلائی زیورات، رحم، چاوال اور دوسری اشیاء جل کر مکمل طور پر خاکستر ہو گئی نئے راشنٹ کارٹ کی اجرائی کے تعلق سے وزیر سیول سپلائیس اتم کبار رنڈی نے دیا خانونساز کانسل میں بیان وزیر سیول سپلائیس اتم کبار رنڈی نے کہا کہ نئے راشنٹ کارٹ کی اجرائی سے متعلق حکومت جلد فیصلہ لینے والی ہے تلائی خانونساز کانسل وقف سوالات کے دوران ارکان کانسل کی دینب سے پوچھا گئے سوال کا جواب دیتے ہوئے وزیر سیول سپلائیس اتم کبار رنڈی نے کہا کہ نئے راشنٹ کارٹ کی اجرائی کے لیے ایک کابینی سب کمیٹی تشکیل دی جائے گی اور یہ کمیٹی نئے راشنٹ کارٹ کی اجرائی کا جائزہ لے گی اور راشنٹ کارٹ کی اہلیت کا تعیون کرے گی انہوں نے کہا کہ فیلوقت ریاست میں انیاسی لاکھ سفید راشنٹ کارٹ ہیں اس کے علاوہ بھی نئے راشنٹ کارٹ کا مطالبہ ہے کیونکہ بیاریس دور حکومت میں نئے راشنٹ کارٹ جاری نہیں کیا گئے تھے انہوں نے کہا کہ آرونگی شریع اس کیم میں شامل ہونے کے لیے باز افراد راشنٹ کارٹ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ایسے لوگوں کو راشن کارٹ کے بغیر آرونگیا شریع کارٹ جاری کرنے کا منصوبہ ہے انہوں نے کہا کہ راشن لینے والوں کے لیے راشن کارٹ جاری کرنے کا منصوبہ ہے اور آرونگیا شریع کارٹ کے لیے راشن کارٹ سے کوئی لنک نہیں رہے گا انہوں نے کہا کہ نئے راشن کارٹ کے لیے کس ترح فارمنٹ پر درخوست فارم حاصل کرنا ہے کابلی سپکمیٹی اس کا فیصلہ کرے گی پرانے شہر میں میٹروڈل کے سنگی بنیاد کے باوجود تعمیری کام ندارت جناب اکبر ادنویسی قائدہ مجلس مقنانہ پارٹی نے اس پر کرتی لگانا خانون ساس اسمبلی سے مطالبہ کیا ہے کہ جاریہ بجٹ جلاس کے دوران محق بے اخلیتی بہبود کی کارکردگی اوخاف اجاداتوں کے تحفظ آئیما اور موزنین کو مشاہرے کی فراہمی میں تاخیر اخلیتی طلبہ کو اسکولرشپس کے درپیش کے مسائل پرانے شہر میں زیر دوران ترخیاتی کام ایس آر ڈی پی ایس ایل ڈی پی کے تحت منظور کام چار مینر پیدل رہ رو پروجیکٹ موسیٰ ندی کی خوبصورتی میٹروڈل کے کاموں کی تاخیر کے بشمول دیگر سترہ موضوعات پر مختصر مباحث کروانے اور مجلس اتحاد المسلمین کے ارکان کو حکومت سے سوالات کرنے اور مسائل اٹھانے کا موقع فراہم کیا جائے مجلس کے فلوڈ لیڈر نے اسپیکر کو مکتوب روانہ کرتے ہوئے اوخوف ایجاداتوں پر خبزے عدالتوں اور وقف ٹربونل میں ان کے تحفظ کے لیے محصر پیروی میں ناکامی کے ساتھ ساتھ میٹروڈل کا سنگی بنیاد رکھنے کے باوجود اب تک تعمیری کاموں کے لیے ایجنسی کا ایلوٹمنٹ نہ کیا جانے پر اتراز کیا انہوں نے بتایا کہ وہ یہ مسائل اسیملی میں اٹھانا چاہتے ہیں اس لئے ان پر مختصر مباحث کیا جائیں اس کے علاوہ اردو کو دوسری سرکاری زبان کا موقف تقارورات اور پیشاوارانہ کورسس میں ایڈمیشن سے متعلق ایکزیمز اردو میں کرانے حکومت کی جانب سے جن چھے زماناتوں کا اعلان کیا گیا تھا اس پر بھی مباحث کروائے جائیں مجلس کے فلوڈ لیڈر نے میڈیکل اینڈ ہیلتھ کیر پر بھی مختصر مباحث کرانے کا مطالبہ کرتے ہوئے بتایا کہ شہر میں دواخانوں کی تعمیرات میں تاخر میڈیکل کالیجز کے مسائل ہسپیٹلز کو آرگی شرک کے بخیاجات کے علاوہ کئی مسائل ہیں جن پر بحث ہونا ضروری ہے تلنگانہ میں وقفے وقفے سے ہلکی بارش کا سلسلہ جاری شہر اور ریاست کے کئی ازلا میں وقفے وقفے سے ہلکی توسط بارش کا سلسلہ جاری ہے محکم موسمیات نے ریاست کے باس حصوں کے لیے 25 جلائی کو الو الٹ جاری کرتے ہوئے شدید بارش کی پرشخاصی کی ہے گزشتہ چند دنوں سے مسلسل ہلکی بارش کی وجہ سے جون میں مونسون کے آغاز سے اب تک ہیدر آباد میں 273 میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے جو معامل کی 242 اشارہ دو سے زیادہ ہے آئندہ دو دنوں کے دوران آزم ترین درجہ حرارت 28 دگری اور اقل ترین درجہ حرارت 24 دگری سلسل سے رہے گا جن ازلا کے لیے الو الٹ جاری کیا گیا ہے ان میں آجل آباد منچریال جگتیال کریم نگر پیدا پدلی بھی شامل ہے سونے کی خیمت میں زبردست کمی مرکز کی جانب سے عام بجٹ پیش کرنے کے بعد سونے کی خیمت میں زبردست گراوٹ دیکھی گئی ہے قیمتی دھا تقریباً چار ہزار روپے سستی ہو گئی مرکزی وزیر فینانس نیرمالا سی ترمان نے منگل کو عام بجٹ پیش کرتے ہوئے قیمتی معدانیات کی درامت ڈیوٹی کو 15 فیصد سے کم کر کے 6 فیصد کرنے کا اعلان کیا تھا اس کے بعد ہندوستانی بازار میں سونے کی خیمت میں زبردست گراوٹ دیکھی گئی ہے امکان ہے کہ سونے اور دگر خیمتی دھاتوں پر کسٹم ڈیوٹی میں کمی کی وجہ سے زرد دھات کی سمگلنگ میں کمی آئے گی ہندوستانی مارکٹ میں سونے کی خیمت میں چار ہزار روپے کی کمی دیکھی گئی ڈیوٹی کٹاؤتی کے پیش لیزر زیورات کی تیاری میں استعمال ہونے والے 22 کرٹ سونے کی خیمت پیر کے دن جو 71,460 روپے تھی گر کر منگل کو 67,930 روپے فی دس گرام ہو گئی تھی باہرین اقتصادیات کا کہہ رہا ہے کہ درامت ڈیوٹی میں کمی سے اس کی خیمتوں میں مزید کمی آئے گی اور درامت بڑھے گی جس کے نتیجے میں گھرے لو مارکٹ میں زیورات کی مانگ بڑھ سکتی ہے واضح رہے کہ چہار شمبے کو سونے کی خیمت 72,830 روپے فی دس گرام سے گھٹ کر 68,751 روپے تک پہنچ گئی ہے سونے کی خیمت میں سال 2024 کے آغاز سے تاحل 15 فیصد سے زیادہ اضافہ ہوا تھا قیمتی دھات کی خیمت میں کمی سے ساریفین کو بڑی رہات حاصل ہوئی ہے عام مسافروں کے لئے وزیر ریلوے کا بڑا اعلان مرکز میں نیرندر مدی حکومت نے اپنی تیسری میاد کا بجٹ پیش گیا ہے اس دوران ریلوے کے وزیر اشفینی وشنو نے عام مسافروں اور نوجوانوں کو ایک خوشخبری سنائی ہے وزیر ریلوے کا کہنا ہے کہ ریلوے کی جانب سے ڈھائی ہزار نون اے سی کوچس بنائے جا رہے ہیں اگلے تین سالوں میں مسجد دس ہزار اضافی نون اے سی کوچس بنائے جائیں گے اس سے متوسط اور کم آمدانی والے لوگ مستفیت ہوں گے ریلوے کی ملازمتوں کا سالانہ کلینڈر بھی تیار کیا گیا ہے ریلوے صرف اسی بنیاد پر نوکریاں دے رہا ہے اس سال ریلوے میں تقریباً انچالیس ازار نوکریاں دی جائیں گی اس بار مرکزی بجٹ میں وزیارت ریلوے کے لئے تاریخ خیرخہ مختص کی گئی ہے ریلوے کو بجٹ میں دو لاکھ بانسٹھ کروڑوں پر ملے ہیں عام مسافر بجٹ سے مایوس ہوئے ہیں واتس اپ موبال نمبروں کا تبادلہ کے بغیر کر سکیں گے بات سوشل میڈیا ایپ واتس اپ چیٹنگ وائس اور ویڈیو کالنگ کا سب سے بڑا پلیٹ فارم ہے لیکن واتس اپ سے کسی کا رابطہ ہٹانا آسان ہے تاہم اب واتس اپ کی جانب سے ایک بڑا حل نکالا جا رہا ہے جس کے مدد سے واتس اپ ساریفین کسی دوسرے شخص کا موبائل نمبر نہیں لے سکیں گے واتس اپ ایک نئے فیچر پر کام کر رہا ہے جس کے ذریعے واتس اپ ساریفین موبائل فون کے بجائے ساریف نام کے مدد سے ایک دوسرے سے رابطہ کر سکیں گے آپ موبائل نمبروں کا تبادلہ کے بغیر چیٹ اور کال کر سکیں گے واتس اپ کے نئے فیچر میں ساریفین کو اپنے پروفائل کے لئے منفرد ساریف نام بنانے کا اختیار دیا جائے گا یہ فیچر موبائل نمبر کے تبادلہ کے بغیر کسی کے ساتھ چیٹنگ وائس کالنگ اور ویڈیو کالنگ کی اجازت دیتا ہے در حقیقت جس طرح فیس بک انسٹرکرام اور ایکس موبائل نمبر کے بغیر یوزر نیم کے بدل سے چلتے ہیں اسی طرح واتس اپ ساریفین کو یوزر نیم بنانے کا آپشن دیا جائے گا ساریف نام کیسے بنایا جائے اس عمل میں آپ کو ایک منفرد ساریف نام منتخب کرنے کا اختیار ملے گا یہ ساریف نام دستیابی کی بنیاد پر دستیاب ہوگا تاکہ آپ کا ساریف نام باقیوں سے مختلف رکھا جا سکے جن کے پاس پہلے سے ہی رابطوں تک ریسائی ہے وہ آپ کے رابطوں تک ریسائی حاصل کر سکیں گے بجٹ کے خلاف اپوزیشن نے مظاہرہ کیا بجٹ میں اپوزیشن جماعتوں کی حکومت والی ریاستوں کو موبیانہ طور پر نظر انداز کرنے کے خلاف چہر شمبے کو اپوزیشن نے پارلیمنٹ ہاؤس میں احتجاج کیا مظاہر میں کانگرس سماجوادی پارٹی ترینومل کانگرس عام آدمی پارٹی بائے بازو اور دگر اپوزیشن جماعتوں کے خواہد دیندے شرکت کی کانگرس ادر ملکارزون کھڑ گے کانگرس پارلیمانی پارٹی کی لیڈر سنیا گاندی لوگ سبا میں اپوزیشن لیڈر راہول گاندی سمادوادی پارٹی کے لیڈر اکھل شاہدو عام آدمی پارٹی کے لیڈر راغف چڑڈہ نے پارلیمنٹ کے مکر گیٹ کے باہر احتجاج میں حصہ لیا کانگرس ادر ملکارزون کھڑ گے نے کہا کہ مرکزی بجٹ میں کسی کو کچھ نہیں ملا ہے کانگرس لیڈر گورپ گوگوئی نے کہا کہ بجٹ مایوس کن ہے اور اس میں ملک کے لوگوں کے لیے کچھ نہیں ہے عام آدمی پارٹی کے لیڈر راغف چڑڈہ نے کہا کہ اس بجٹ نے ملک کے ہر طبخے کو مایوس کیا ہے کانگرس لیڈر کیسی وینگوپال نے کہا کہ مرکزی بجٹ میں کی گئی نائنصافی اور بھارتی جنتا پارٹی کی مرکزی حکومت کی امتیازی اور غیر منصفانہ نظریہ کو مسترد کرنے کے لیے اپوزیشن نے متحد ہو کر پارلیمنٹ کے باہر احتجاج کیا لالو پرساد یادو ہسپیٹل میں شرک آرجینی کے سربراہ لالو یادو کو خرابی صحت کی بنا پر علاج کے لیے دہلی کے آل انڈیا انسٹیٹوٹ آف میڈیکل سائنسس میں شرک کیا گیا ماہر ڈاکٹرز کی نگرانی میں ان کا علاج کیا جا رہا ہے اور اس وقت ان کی صحت مستحقم بتائی جا رہی ہے وہ اس وقت تہلی میں ہی مقیم تھے کہ اچانک ان کی صحت بگڑ گئی واضح ہے کہ آرجینی کے نومنتخب ایمپی سورندر پرساد یادو نے فیس بک پر ایک پوسٹ شیئر کر کے لالو پرساد یادو کو شرک ہسپیٹل کرنے کی اطلاع دی انہوں نے اپنے فیس بک پر لکھا کہ لالو یادو کی طبیعت ناساز ہے اس اطلاع کے ساتھ ہی ان کے چاہنے والوں میں تشویش کی لہر دوڑ گئی اسپائیڈر مین کا چالان 26,000 روپے کا جرمانہ دہلی کے دوارکہ میں اسپائیڈر مین کے لباس میں ملبوس ایک نوجوان کو اسکارپیو کے بانت پر بیٹھے گھومتا ہوا دیکھا گیا اس کے بعد دہلی ٹرافک پولیس سے شکایت کی گئی شکایت ملنے پر دہلی ٹرافک پولیس نے اس پر فوری کاروائی کی ٹرافک پولیس کی ٹیم نے وہ اسکارپیو کو پایا اسپائیڈر مین کا لباس پہنے ایک شخص کو دوارکہ کے راب پال چوک سے پکڑا گیا اسپائیڈر مین بننے والے نوجوان کی شناخت نجب گڑھ کے رہنے والے آدیتہ کے نام سے ہوئی ہے اس کی عمر 20 سال ہے اس کے والد کا نام روحیت ہے اسکارپیو چلانے والے نوجوان کی شناخت گورف سنگھ والد دینش کمار کی طور پر ہوئی ہے وہ محاویر انکلوف میں رہتا ہے گورف کے عمر 19 سال بتائی جاتی ہے ٹرافک پولیس نے خطرناک ڈرائونگ سیٹ بیلڈ نہ باندھنے اور آلودگی کا سیٹیفیکٹ نہ رکھنے پر گالی کے مالک اور ڈرائور پر 26,000 روپے کا جرمانہ عید کیا اس کے علاوہ ان دونوں لڑکوں کے خلاف بھی مقدمہ درست کر لیا گیا ہے دہلی ٹرافک پولیس نے کہا کہ یہ کاروائی روڈ سیفٹی کے تحت لوگوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لئے کی گئی ہے اس کے تحت سرکوں پر ایسے غفرت برداشت نہیں کی جائے گی جس سے لوگوں کی زندگیاں خطر میں پڑ جائیں ایسے لوگوں کے خلاف سخت ترین کاروائی کی جائے گی ٹرافک پولیس نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ ایسی خطرناک ڈرائونگ میں منلوث افراد کی فوری اطلاع دیں شہر میں روڈ سیفٹی اور ہموار ٹرافک کی نظام کو یقینی بنانے کے لئے اس طرح کی شرارتیں کرنے والے لوگوں سے درخواست کی گئی ہے کہ وہ شکایت درج کریں اور ایسا نہ کریں ویل مچھلی کے بھیانک حملے میں کشتی اُلڑ گئی امریکہ کے ایک سمندر میں ایک ویل مچھلی نے کشتی پر حملہ کر دیا جس کے نتیجے میں کشتی اُلڑ گئی بتایا جاتا ہے کہ یہ کشتی مچھے رہوں کی تھی جس میں ایک مچھے رہا مچھلیوں کو پکڑنے کے لئے سمندر میں چکل لگا رہا تھا اچانک ایک ویل مچھلی پانی کے باہر آ گئی اور قریب میں واقع کشتی کو اُلڑ دیا اس بھیانک حملے کا منظر قریب میں موجود دگر مچھے رہوں نے اپنے موبائل فون میں ریکارڈ کر لیا اس واقع کی ویڈو وائرل ہو گئی ہے میڈیائی ریپورٹس کے مطابق یہ واقعہ امریکی ریاست لیو ہما شائر کے سمندر میں پیش آیا میڈیائی ریپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ ویڈیو میں نظر آنے والی ویل ہیم بیک ویل تھی جس کے اوپر دو سال بتائی جاتی ہے واقع کے وقت کشتی پر دو افراد سوار تھے جو کہ سمندر میں گر پڑے جنہیں قریب موجود افراد نے بچا لیا دونوں مچھے رہے محفوظ رہے اور انہیں کسی خصم کے زخم نہیں آئے مسلمانوں کی میتوں کو جلانے پر حکومت سری لنکا نے مانگی معافی کرونا کی وبا کے دوران مسلمانوں کی میتوں کو جلانے پر سری لنکا کی حکومت نے معافی مانگی ہے حکومت سری لنکا کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ کورونا کے دوران آخری رسومات کی لازمی پالیسی پر کابینہ نے معافی نامہ جاری کیا ہے بلک میں نیا قانون آخری رسومات یا تدفین کے حق میں زمانت دے گا تاکہ آئندہ مسلمانوں یا دوسر طبخات کے آخری رسومات کی خلاف ورزی نہ ہو واضح رہے کہ کورونا کے عالمی وبا کے دوران سری لنکا کے صدر گوٹا بایا راجع پکشے نے جانبھاق مسلمانوں کی تدفین پر بابندی آیت کر دی تھی اور مسلمانوں کی میتوں کو شدید احتجاج کے باوجود نظر آتش کر دیا گیا تھا مسلمانوں نے بتایا تھا کہ انہیں میتوں کو جلانے کے لیے اجازت دینے پر مجبور کیا جا رہا تھا یا پھر اطلاع دیے بغیر ہی یہ عمل انجام دیا جا رہا تھا سری لنکا حکومت نے عالم ادار سہد کی جانب سے اسلامی رسومات کے مطابق تدفین کو محفوظ قرار دینے کی یقین دہانی کو نظر انداز کیا تھا اخوام متحدہ کی انسان حق و کانسل اور دگر فارمس نے مسلمانوں کی میتیں جلانے پر سری لنکا حکومت کی مذہبت کی تھی واضح رہے کہ سری لنکا کی دو ملین آبادی کا مسلمان تقریباً دس فیصد ہیں نیپال تیارہ حادثہ اٹھارہ مسافروں کی لاشیں نکالی گئیں زندہ بجانے والے پاولٹ کا علاج جاری نیپال کے کھٹپنڈوں کے تری بھون ہوای اڈے پر ایک مسافر تیارہ ٹیک آف کے دوران حادثے کا شکار ہو گیا اس تیارے میں پاولٹ سمیت 19 افران سوار تھے رپورٹ کے مطابق تمام 18 مسافروں کی جائے حادثے پر ہی موت ہو گئی جن کی لاشیں نکالی گئی ہیں حادثے میں پاولٹ کی جان بج گئی جسے علاج کے لیے اسپتال میں داخل کر آ گیا ہے بتا جا رہا ہے کہ تیارہ نیپال کے کھٹپنڈوں سے پوکھرا جا رہا تھا معلومات کے مطابق تیارہ سوریہ ائرلائنز کا تیارہ نمبر 9N AME یعنی CRJ 200 تھا ابتدائی اطلاعات کے مطابق تیارہ ٹیک آف کے دوران رنوے پر پھسل گیا جس کی وجہ سے یہ خوفناک حادثہ پیش آیا حادثے کے بعد تیارے سے آگ کے گولے بھی نکلتے دیکھے گئے حادثے کے بعد نیپال کے وزیراعظم کے پی اولا بھی موقع پر پہنچ گئے سوریہ ائرلائنز کا تیارہ جو کھٹپنڈوں ائرپورٹ پر حادثے کا شکار ہوا اس کے مسافروں کی فیرست سامنے آ گئی ہے فیرست کے مطابق تیارے میں سوار تمام مسافر سوریہ ائرلائنز کے عملے کے ارکان تھے دراصل مسافروں کی جو فیرست سامنے آئی ہے اس میں عملے کی شنافت کا ذکر انیمارکس کے کولم میں کیا گیا ہے کھٹپنڈوں کے تری بھون ہوا ایڈے پر اس حادثے کے بعد راحت اور بچاؤ ٹیم موقع پر موجود ہے ریسکو ٹیم نے تیارے کے آگ پر خابو پالیا ہے تمام لاشیں نکال لی گئی ہیں تیارے کے حادثے میں باحفاظت بن جانے والے پولٹ کے حالت بہتر ہونے کے بعد اس سے حادثے کے بارے میں پوچھ گچھ کی جا سکتی ہے تیارے کے حادثے کی کچھ تصاویر منظر آم پر آ گئی ہیں جن میں دیکھا جا سکتا ہے کہ تیارے سے آگ کے شولے بلند ہو رہے ہیں حادثے کی وجہ سے تری بھون ہوا ایڈے پر تیاروں کی نخلو حرکت متاثر ہوئی ہے اس حادثے کے بعد احتیاط کے طور پر تری بھون ہوا ایڈے پر اترنے والے تیاروں کی لینڈنگ کا رخ لکھناو اور کولکتا کی طرف مور دیا گیا ویڈیو کو لائک شیئر کیجئے اور ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے اس کے بل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے تاکہ ایسی ہی تازہ ترین خبریں آئندہ بھی آپ کو ملتی رہیں